سب دیکھنے والوں کو میرا شلام کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو لوگ ٹاؤن ہے اس کی وجہ سے جو دنیا کی مختلف سٹرانگ ایکانومی ہے وہ ان کو بہت شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کے خساروں میں اضافہ ہو رہا ہے اور کروڑوں کی عساب سے جو لوگ ہیں وہ بھی رزگار ہو رہے ہیں ہمیں گائی میں اضافہ ہو رہا ہے آج ہم اسی پہ بات کریں گے جب سے لوگ ٹاؤن شروع ہو گیا ہے اسی سال کی شروع میں مختلف ممالک میں تو سارے جو بزنسز ہیں وہ ٹپ ہو گئے ہیں ریٹیل بزنس سے لے کے انٹرٹینٹمنٹ بزنس تک بالکل سب کاروبار بند ہیں اسی طرح ٹوریزم کی انڈسٹری ختم ہے ائرلانس جو ہے وہ نہیں چل رہے ہیں مختلف جو یوروپی ممالک ہیں انہوں نے اپنی جو فضائی حدود ہے وہ بند کی ہیں امریکہ نے یوروپین پہ پابندی لگا دی ہیں اسی طرح جاپان نے یوروپین اور امریکنز پہ پابندی لگا دی ہیں کہ وہ یہاں پہ ٹریول نہ کریں تو اس کی وجہ سے جو مجموعی قومی پیداوار ہے مختلف ممالک کا اس پہ بہت نیگٹیو اثر پڑ رہا ہے اگر ہم دیکھیں فرانس کی مثال لے لیں فرانس جو ہے وہ وہاں پہ آٹھ فیصد جو ہے وہ مجموعی قومی پیداوار میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کمی آئے گی اسی سال فرانس کی جو پچھلے سال وہ تھا ٹو پونٹ سیونٹ ٹریلین ڈالر ان کا گروہ تھا پوری سال کا اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ٹو پونٹ ایٹ پرسنٹ ہو جائے گا اسی سال اسی طرح اس کا جو اثر ہے وہ خلیج کی مختلف ممالک پڑے گا جس میں اومان ہیں کوئیت ہیں اور دوسری جو سعودی عربیا ہیں دوسری ممالک ہیں اس پہ بھی ان کا کافی اثر پڑے گا پوری دنیا میں جو سوپر مارکٹ ہے وہ بند ہیں سارے جو شاپ ہیں وہاں پہ لوگوں کی لائنیں لگ گئی ہیں چیزوں کو خریدنے کے لیے یہ ایون ٹوائلٹ پیپر تک ان لوگوں کو اثر نہیں ہے وہ نہیں مل رہا ہے مارکٹ میں وہ شورٹ ہو گیا ہے دو ادویات کی شورٹیج ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں ونٹیلیٹرز نہیں ہیں ماسکس نہیں ہیں بہت سے جو دوسری ایکپپنٹ ہے میڈیکل جو سٹاپ ہے اس پہ اور برڈن ہے ہوسپٹل جو ہے وہ رش وہاں پہ ہو گیا ہے ایمبولینسوں کے کتارے لگ گئی ہیں پوری دنیا میں ابھی ان ممالک پہ پریشر بڑھ رہا ہے اگر ہم سپین کی مثال لے لیں یورپ میں تو سپین میں جو کرونا کیسز ہیں وہ اسی رفتار سے بڑھ رہے ہیں اور جو اموات ہے وہ بھی اسی ساتھ سے ہو رہے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے جو لوگ ٹاؤن ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی ایکونوی جو ہے وہ سسٹین نہیں کر رہی ہے اور اسی طرح ہم دیکھیں تو پانچ جو بڑے ممالک ہیں جس میں امریکہ چائنہ جاپان جرمنی اور انڈیا شامل ہیں امریکہ میں پچھلے چار ہفتے کی دوران باویس اشاریہ کلین میلین لوگوں نے انیمپلائیمنٹ جوب کلین کی ہے مطلب دو کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں پہ درزگار ہو گئے ہیں اسی طرح جو چائنہ ہے چائنہ میں جنوری سے مارچ تک ان کی جو گروہ ہے وہ 6.8% اس میں کمی آگئی ہے جو 1992 کے بعد پہلی چائنہ میں اس طرح ہوا ہے اسی طرح بھارت کو ہم اگر دیکھیں تو بھارت نے بھی 3 مئی تک اپنے لوگ ڈاؤن میں کو ایکسٹینٹ کیا ہے انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے کرونا کی وائرس انڈیا میں بھی پہل رہے ہیں اور انڈیا میں جو ورلڈ بینک کے ایک ریپورٹ کے مطابق ان کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے وہ 4% تک ہو جائیں گی اسی طرح پاکستان میں جو ورلڈ بینک کی جو اسٹیمیٹس ہیں یا جو آئی ایم ایپ کی اسٹیمیٹس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مجموعی قومی پیداوار ہے وہ مائنس میں چلی جائے گی اور ہمیں بہت زیادہ خسارہ ہوگا اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً دو فیصد یا ڈائی فیصد جو ہماری مجموعی قومی پیداوار ہے پاکستان میں اس میں کمی آئیں گی آئی ایم ایپ کی ایک اسٹیمیٹس کے مطابق چار ٹریلینڈ ڈالر جو ہے وہ خسارہ ہوگا پاکستان حکومت کو جو کی ٹوانٹی ٹری پوانٹ سیون بیلینڈ بنتے ہیں یو ایس ڈالر میں اسی طرح آئی ایم ایپ نے جو ابھی پاکستان کیلئے امرجنسی فیننس فرنٹ دیا ہے ون پوانٹ ٹری ایٹ سکس بیلینڈ ڈالر کا وہ پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کرونا کے جو ہیلت سیکٹر ریپارم سے اس کو خرش کرے اس کو امپروف کرے اپنا جو ہیلت سسٹم ہے ہیلت کیئر سسٹم پاکستان میں ایک ماہرین کی مطابق ایک ایسٹیمیٹ سے پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ اسی سال بیرزگار ہو جائیں گے اور ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ جو ہے وہ خدشہ ہے کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے یعنی وہ بہت غریب ہو جائیں گے